ہاں پوچھو آپ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے آپ کو پچان لیا اسی نے رب کو پچان لیا آپ پچاننا کیا ہوتا ہے رب کو پچاننا کیا ہوتا ہے مظموم محمولی سی بات ہے کہ جس شخص نے رب کو منع پالنے والا آپ اپنی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کے اندر سے اپنے رب کی تلاش کرو پہلے زندگی کی تلاش کرو اپنا اجازہ لو کہ آپ ایک چیز کو ممولی سی بات کر رہے ہو کہ آپ یہ لمبی بات ہے آپ اگر دیکھتے ہو اور اپنی آنکھ کو دیکھتے ہو کالی سٹڈی کرو کہ یہ کیا ہے آنکھ جلوہ دیکھنے والا جس ذات نے آنکھ بنائی آپ نے نہیں بنائی آپ کو پتا ہے کیونکہ انسان نے نہیں بنائی اسے پکا پتا ہے کہ آنکھ بنائی ہے تو بنائی ہے انسان نے تو آنکھ تو نہیں بنائی سمجھے بات تو آنکھ کا افادیت کیا ہے اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے افادہ کیا ہے آنکھ کچھ اشیاء اور کچھ مناظر دیکھتی ہے کیا دیکھتی ہے جو آنکھ کے علاوہ آپ نے آپ گزر رہی ہے دیکھ لی اور علاوہ جو اسے دیکھ رہی ہے تو جس نے ذات میں آنکھ پیدا کی ہے اس نے منظر پیدا کیا آنکھ تمہاری منظر اس کا اور جب تک آپ منظر کے اندر دلچسپیل ہو گئے تو پھر آپ اپنی آنکھ کا شکر ادا کرو آنکھ بنانے والے کا شکر ادا کرو تو آنکھ کے اندر ہی وہ منظر پیدا کرنے والے آپ کو نظر آ جائے گا اپنی آنکھ میں اپنی آنکھ کی کاری گری میں اس منظر کو پیدا کرنے والے کو دیکھنا ہے جس نے آنکھ کے سامنے والے منظر پیدا کی ہے آپ بات سمجھے تھے نہیں سمجھائی کہ آپ کے جو پسندیدہ مناظر ہیں وہ اللہ تعالی نے پیدا کیے اور آپ نے کیسے دریافت کیا آپ بھی آنکھ ہوتی ہوئی تو آپ نے پچانا کس کو تھا اپنی آنکھ کو تو نظر کا آیا آپ منظر پیدا کرنے والے حریقہ نات کو بنانے والے آپ تلخواہ لاتے ہو میں نے محنت کی ہے خود تلخواہ بنائی ہم لازمت کرتے ہیں مینے کے مطابقہ ملتی ہے اس میں کسی اور رب کا تصور کیا ہے آپ یہ کہو کہ آپ کو محنت کرنے کی توفیق دینے والا رب آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب اگر آپ رزق کو رازق کے ساتھ منصوب دیکھ لو تو پھر آپ کو اپنی محنت جانا یہ اللہ تعالی کی محبن نظر آئی ہے پچانا آپ نہیں ہو رہی ہے کوئی اللہ تعالی کی پچان نہیں ہے اپنی پچان کے بغیر مطلب ہے کہ وہ تو باقی اطلاع ہے پچاندی ہے نا پچاندی کہانی آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے آپ نے پاسم نہیں مطلب ہے نماز ہے اس سے بڑی کیا بدہ حبادت ہو سکتی اللہ اور بندے کے دریمان رابطہ ہے نماز تم پڑھو گے تو تم اللہ کی تم نماز پڑھو گے نماز اللہ کی آہ اللہ سے آپ کبونی کرتے ہو کہ یا اللہ ایجزہ سیدھے سیدھے راہ دکھا تو گھویا کہ اللہ سے رابطہ کرنے کا انداز تم نے کر دیا اپنے آپ کو پچان دے جاؤ اور ساتھ ساتھ اللہ کی پچان دی جائے گی آج یہ غم کے در سے آگیا میرے پاس ذرا غور کرو کہ دس منٹ کے پاس ملوم ہو جائے گا کہ غم یہ در سے آیا تھا جس نے خوشی بھیجی تھی اس نے غم بھیجا اپنے آپ کی دریافت جائنا وہ سیدھے اللہ تعالی کی دریافت ہے صرف آپ نے آپ میں ذرا غور کرو آپ کے غم آپ کی خوشی آپ کے واقعات آپ کے قواہ آپ کا ذن آپ کا دل آپ کا کان آپ کی سماعت آپ کی گویائی ساری کی ساری جائنا آپ کو اللہ کے رابطہ آئے گی اور پھول سے آپ لے لو جس سے اکمال دکھا کہ پودے کے پاس گیا اے پودا کہ بات تجھیک ہے اے پودے کے اندر بڑا خوبصورت ہے یہ پتے ہیں پتے سمن پھول صرف ہے کہتے اے بیج ضرور رنگین ہوگا کہتے ہے یہ بیج توہر نہیں تھا بیج برنگ تھا کہ زمین برنگ ہوگا کہ زمین یہ برنگ ہے پانی ہی برنگ ہی ہوگا کہتے ہے پانی برنگ تھا کہتے ہیں اے پانی برنگ ہے یہتنی کرشمہ ہی کھاں سے آگیا ہے ات اللہ کے واضع ہاں شام برج کہ بے رنگ بیج ہے بے رنگ جائے زمین ہے بے رنگ پہنی ہے رنگ کے درستے پیدا ہوگے اور پھر درخت ہے جس جس کا درخت ہے اسی پہتے پیدا ہونے عام سے عام ہی نکلے گا اور عام سے عام ہی نکلے گا اور بیچ سے درخت نکلے گا درخت سے بیچ نکلے گا ایک میں کئی ہوں گے کئی ہوں میں ایک ہوں گے یہ عجیب خانی ہے بادت سے کسرت کسرت سے بادت آپ گھر میں کھڑے ہوئے ہو پچاند رہے ہو اور پھر مولا کی کائنات سمجھ جائے گی چاند سدارے دزارے پیارے پیارے جو ہے یہ تمہارے دیکھنے کے برونے میں تم دیکھنے والے نہ ہو تو چاند کیا ہوتا ہے آپ بتاؤ اگر تم سننے والے نہ ہو تو بلبل کا دخمہ کیا ہوگا کھانے والے تم نہ ہو تو زمین سے ہوگی ہر فل سبیہ وغیرہ وغیرہ کیا ہیں تو گویا کہ تیرہ ہونا ان کے ہونے کے لئے اور ان کا ہونا تیرے ہونے کے لئے یہی رابطے میں خدا نزل آجائے گا یہاں سے بات سمجھا جائے گی کہ اب اس کے اور نزل آجائے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اب یہ مشکل بات ہے اس کو نہیں بیان کرتے ہام دور پر اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کے لئے اللہ کا بیان کہ اللہ کیا ہے اللہ کیا شان ہے بیان کرنے کے لئے انسان کی زبان کو چننے گے اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لئے انسان کی زبان کو چننے گیا اللہ کی شان بیان کرنے کے لئے کسے چننے گیا انسان کی زبان کی اور اللہ کبھی اپنے آپ کو خود بیان کرے تو وہ چاہے جہاں سے بیان کرے درخت سے بیان کر سکتا ہے آپ نے آپ کو کہ میں تمہارا اللہ ہوں انسان سے بیان کر سکتا ہے کہ جو آپ نے کنکری پھیکی آپ نے نہیں پھیکی ہم نے پھیکی اب یہ اللہ تعالیٰ وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا سارا علم جہانہ یہ انسان کے لئے ساری بات جہانہ انسان کے لئے انسان ہی کو اللہ نے بتایا کہ یہ میں نے دنیا بنائی ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لئے بنائی ہے تمہیں بنایا ہے عشق المحقوقات بنایا ہے فرشنل میں سے سب نے سجا کیا نکار کیا اس کو نکال دیا اور یہ تمہارے لئے ہے تم دیکھو گے تو اللہ کریم جائے سے انسان کی خال میں ہے ذرا آپ جائے کوئی سٹڈی کرو گے تو معلوم ہوگا کہ انسان کو بھی ہر وقت اللہ کی خال میں رہنا چاہیے اللہ کو دریافت ہو جائے گی تمہیں آپ میں سے دریافت ہو جائے گی تو آپ نے آپ کی سٹڈی کرو اپنا اجازہ لو اپنی بابستگیوں کو دیکھو یہی بات لے لو مقام آئے گا کہ وہ اللہ دریافت ہو جائے گا آپ سنتے ہو کبھی یہ فلم کے گھانا سنتے ہو اس سے آپ کے اندر کچھ فوش کلامی پیدا ہو جائے گی کچھ غربہ کامی پیدا ہو جائے گی دوست کی آواز سنتے ہو دوستی پیدا ہو جائے گی دشمن کی آواز سنو گے خوب پیدا ہو جائے گا ایک ایسی آواز سنو گے جس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی وہ آپ کی آواز جو آپ کے کان میں آ رہی ہے وہ پچاند کے لیے اللہ کے مقام ہے آپ کی کان کے اندر ہی آواز از کجامی آیا دنیا آواز ہے دوست کہ یہ اللہ کی آواز کدھر سے آ گئی ہے تو اسی ساری کائنات میں آپ کو ہر تیر جہنم اس کو دریافت اسی انسانی وجود کی دریافت سے حالے کرنا ہے آپ کوئی حصہ جسم کیسا نہیں ہے جو دوسری دنیا سے بھتر لگنا ہو دوسری دنیا کے مطلب آنکھ تمہاری تو زندگی کسی اور کی سنڈکر ہو گئے دیکھو کہ کوئی اور منظر کوئی اور کان تمہارا بولنے والا کوئی اور ہونا چاہیے تو آپ دنیا سے بابستہ ہو گئے اللہ نے کہا کھیل بنایا تم زبان اسمال کرو سننے والا کوئی اور کان ہونا چاہیے تو یہ ہے بھوک تو میں لگیا ہے اگئی ہوئی کوئی اور چیز ہونا چاہیے زمین میں تو ہر چیز تمہاری جوانا کئی اور چیز آ رہی ہے درمیان میں رابطہ کرنے والا یہ اللہ کی ذات پچان ہو جائے گی تو خود بخود پر ایک وقت آگا کہ آپ پچان ہو جائے گی پھر جن لوگوں نے پچانا ہوں ان لوگوں نے پچان لیا تو پہلی پچان جائے نا پچاننے والے کی ہے پھر پچاننے والے کی ہے پہلی اس کو پچان ہو کہ یہ مشہین کیا ہے یہ کچھ ہی چیز ہے جو پچاننے والا ہے انسان انسان کو پچاننے والا بنایا گیا اس لیے تم اس کی پچان کرو کہ تم کیسے ہو آپ سے پچان کرو انسان صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پچان جائے گی خالق کی پچان جائے گی مالک کی پچان جائے گی اور بڑے لمبی بات ہے کہ وہ کہتا ہے پھر ہم نے چہرہ بھی یہی رکھا پسند کیا اللہ کو جو محبوب چہرہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے ہے انسانی چہرہ تو اللہ تعالیٰ اتنی شانہ والا اللہ پھر انسانی چہرہ کا پسند کرتا ہے پھر انسانی چہرہ کی قدر اس کی قسمت اس کے واقعات اور پسند کرنے والے کے واقعات اس سارے چیز سٹیڈی کرتے جاؤ تو آپ نے ہی پچان کے اندر ہے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی پچان اس لیے کسی ظالم انسان نے کبھی اللہ والا نہیں ہو حالانکہ ظالم انسان ظالم انسان نہیں جانکہ اللہ کو پتہ کرنے نہ نہیں پتہ کرنے ظالم معاشرے میں عزور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان کرتے رہے لوگ ان کے خلاف جان کرتے رہے نہیں پچان ہوئی وہ پچان کے لیے فاصلہ یا قربت نہیں چاہیے پچان کے لیے پہلے آپ لی پچان چاہیے تو یہی وجہ ہے کہ عدور کے آپ لوگ جانا ان ساتھ کو پچان رہے ہو دیکھ کے بغیر پچان رہے ہو ایسے کئی لوگ تھے جو دیکھتے رہے پچان نہ سکیں ابو جیل کی سب کے لوگ تو یہ ہے واقعات اپنی پچان کرو تاکہ تمہیں پچان ہو جائے یہ ضروری ہے آجی